آبور کی فریقنج روڈ پرستہ دیکھ اسپتال کے باہر بیتی رات محلاؤں نے جم کر ہنگامہ کیا اور چکسکو پر ایک محلاؤں کے لاج میں لاپروہی برتنے کا عارب لگایا پریجنوں کا کہنا ہے کہ چکسکو نے لاپروہی کرتے محلاؤں کے پیٹ میں پٹی اور روئی چھوڑ دی جس کے کارن لگا تار محلاؤں کے پیٹ میں پس پڑنے لگا اور اس کی حالت بگڑتی چلی گئی جس کا اب چار فلال انہیں اسپتال میں جاری ہے ہنگامے کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور ماملے کی جانچ شروع کر دی سی ایمار ڈاکٹر سلکمار تیاغی نے بتایا کہ اسپتال سے جوڑا ماملہ سامنے آیا ہے جس کے بعد ویبھاگ نے سویتر سنگیان لیا ہے ماملے کی جانچ کے لئے ٹیم گھٹھتک کی گئی ہے پرکرن یہ ہے کہ آج نیوز پیپر کے مادیم سے ہم نے سویتر سنگیان لیا ہے کہ ویلنس ہسپیٹل میں کوئی اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے تو اس میں چکتسکوں نے اس کے اندر ہی گوچ پیس چھوڑ دیئے تو اس کے لئے پبلک نے وہاں پر ہنگامہ کیا اس لئے ہم نے سنگیان میں لے لیا ہے میٹر اور اس میں ہم نے جانچ کمیٹی بنا دی ہے اور جانچ کمیٹی اس کی جانچ کرے گی اور نیوز پیپر جو بھی اس میں گلتی پائی جاتی ہے تو اسے خلاب کاروائی ہوگی نہیں اب جب جانچ ہوگی تو سبھی بددوبہ جانچ ہوگی اس میں سبھی اس کا ریشٹیسن بھی ہم نکال لیں گے دیکھیں گے کی کس میں کیا کیا ویدائیں ہیں کیا کیا وہ ہیں رائشنس بھی اس کا دیکھیں گے اس کا الٹرساؤنڈ کا اس کے لئے کون سرجن ہے کون انیس تھیٹیسٹ ہے اس میں کیا میٹر مطلب سبھی چیزیں اس کی نکال جائیں گے ہابڑ کی ریلوی روڈ پرستت نراشریں سیوہ سمیٹی نیوازی ٹنکو نے بتایا کہ اس کی پتنی پونم کا فریقنج روڈ پرستت ویلنیس اسپتال میں پندرہ دن پہلے بینڈکس کا آپریشن کرائی گیا تھا آپریشن کے پاس شاد اسے اسپتال سے چھٹی دے کر گھر بھیج جا گیا ٹنکو کا کہنا ہے کہ اس کی پتنی کے پیٹ میں لے گے ٹاکو سے پس نکل لے گا اس کے بعد چکسک کے یہاں پہنچے تو اس نے مرم پٹی کرنے کے لئے کہا جب محیلہ کی طبیت زیادہ بگڑ گئی تو اسے دوسرے اسپتال میں لے گر پہنچے جہاں چکسکوں نے بتایا کہ آپریشن کے دوران محیلہ کے پیٹ میں روئی اور پٹی چھوڑ دی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پس پڑھا ہے محیلہ کے پیٹ میں روئی اور پٹی چھوڑ دی گیا ایتنی ساری نکلی اور ابھی تو ہوئی پڑی ہے تھوڑی چی لے کے آئے اسپتال میں ہی ہے اس کا اپنے نام لے جاؤں تو جو ہم نے جو ہے یہ مواد پٹی چلتی رہی یہاں سے ٹاکے کھولے پڑھے آپ جو دوسرے اسپتال میں ہم نے بھرتی کر آج تو کوٹر نکلی ایتنی ساری مواد نکلی دیکھ ایسا ہو گیا دیکھ ایسا ہو گیا دیکھ ایسا ہو گیا ڈاکٹر مینی نے رہے ہمیں two hours ڈاکٹر ۷ demás ڈonia ڈanga ہمارے مریض کی صوبی دانی چاہیے چوٹے چوٹے پانچ بچے کل پٹی کرانے لیے کل منہ کردی کہ پٹی کو پرسولے کے آنا تو یہ تو تم تین چار دن میں پٹی کرو گے تو آدمی تو مرے گئی وہ سیپٹک تو پھیلے گی جہر تو پھیلے گئی وہ مریض پتال میں جہاں پٹی ہوئی ہے انہیں بیسواس نہیں ہو رہا ہوا کیمرہ لگ رہا آپ چل گا جے سکتے ہو جو مریض ہمارا تھا ان کے پینڈڈیس کا درد روٹھا تھا ان کے پینڈڈیس کی درد میں انہوں نے پتا دی ہäänاتھ کھڑ گئی انہوں نے بولا آپریشن ہو رہا ہے انہوں نے ہر ہرانٹی لیتے ہیں آپریشن ہو جائے گا تو انہوں نے آپریشن کے شروع بات کر دیا تو انہوں نے بھرتے کر دیا انہوں نے آپریشن کر دیا کوئی بات نہیں انہوں نے ساتھ میدن اسپیٹالے چاہ نکال دیا اس میں مغاد تو چلتی رہی ہے مباد اس کا رکی نہیں بلکھل بھی مباد چلتے ہی را اس کے چلتے ہی را چلتے ہی را پھر تیسرے دن لے کیا نون تیسرے دن پٹی کی بولا انہوں نے خالی سا مباد اوپر اوپر دن ساکھا پٹی گھر بھی اگر باد اس میں نکلی ہے تین پٹی نڑی ہے دنے لنبی تین دنی موٹی مریض کے پیٹ میں کہاں ہے پٹی کارنی جیسے ہی پریجنوں کو چکستہ کو نہیں یہ بات بتائی تو وہ فریقنج روڈ پر استحت ویلنیس اسپتال پہنچے اور جم کر ہنگامہ کیا انہیں اسپتال کے چکستگو نے مہلہ کے پیٹ کے ٹاکے ہٹا کر پیٹ سے پٹی اور روئی کو باہر نکال دیا فیلال اس کا اب چار جاری ہے وہی بدوار کی رات پر ازن فریقنج روڈ پر استحت ویلنیس اسپتال پہنچے اور چکستگو کے خلاف چم کر نارے بازے کی اور ہنگامہ کیا اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور معاملہ شانت کرانے کا پریاز کیا سواستہ ویواغ نے معاملے کی جانچ کے لئے ٹیم کا گھٹن کر دیا ہے